السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمد اکیل سیفی گکھڑ گجرانوالا سے 0302 6620785 ہماری آج کی دوا اگنیشیا امارا اگنیشیا کی ڈرگ پکچر اگنیشیا کو اگر دو لفظوں میں بھی پرونا چاہیں تو پرو سکتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیں اس کو پہچاننا چاہیں دو لفظوں میں کہا جا سکتا ہے گم کا مارا اور اس کی پہچان ہے تھنڈی آہیں برنے والا مایوسی والی صدمے والی دکھ والی آہیں برنے والا اگنیشیا جب ہمارے کلینک میں آتا ہے تو اکثر آہ لے کر بولنا شروع کرتا ہے اس کی بھی مختلف حالتیں ہیں اگر نیا غم ہوگا تو نہیں بولے گا خاموش ہوگا آنکھ میں آنکھ بھی نہیں ملائے گا کوئی اسے لے کر آئے گا اور وہ خاموش ہوگا بولے گا ہی نہیں کچھ نہیں بتائے گا لیکن اگر غم پرانا ہوگا تو آہد برے گا آہ ڈاک صاحب لمبا سانس لے گا یہ ذرا کہتے ہیں نا آہ ڈاک صاحب ٹھیک ہے یہاں آہ تو لمبا سانس لے گا تھنڈی آہ برے گا اور اپنی تکلیفات کو اگر پرانا غم ہوگا تو اپنی تکلیفات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا یعنی نئے صدمے میں خاموش ہوگا اور پرانے صدمے میں اپنی تکلیفات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا اور اچانک سے مسکرانا بھی شروع کر دے گا اور اچانک سے پھر غمگین بھی ہو جائے گا بات کرتے کرتے ہی کسی بات پر مسکرانا دیا اور کسی بات پر آنکھوں میں آسو آگئے تو یہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے اس کی انداز ہوتا ہے اس کی ڈکٹرچر ہے اگنیشیا کی اگنیشیا کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ اگنیشیا ایک تو لمبی تھنڈی آہیں بڑھتی ہے لمبے سانس لیتی ہے اور اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے حساس لوگ خیالی دنیا میں رہنے والے یہ اگنیشیا کی مختصر سی پہچان ہے اگنیشیا کا مزاج اگنیشیا جسمانی طور پر تو اسابی سرد مزاج لوگ ہوتے ہیں لیکن لیکن خیالی دنیا میں رہنے والے خیالی پلاو پکانے والے اور حساس لوگ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوتی ہے اور اسی میں وہ خوش رہتے ہیں اکیلہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے خیالات میں مگن رہیں اکیلہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے غم کو بلا سکیں اکیلہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ اکیلے میں وہ آہیں بار سکیں اپنے غم کا افسوس کر سکیں اس پر کڑ سکیں اکیلے میں کڑنے والے لوگ ایسے لوگ جو اکیلے میں کڑتے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں کسی کو اپنا غم بتاتے نہیں ایسے لوگوں سے پیار سے بات کی جائے تو خوش مزاج بھی ہوتی ہیں خوش ہو جاتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں لگن اگر پیار سے بات نہ کی جائے سختی سے بات کی جائے تو اس کے خلاف برخلاف برتمیزی بھی کرتے ہیں ان کا رویہ اکثر بدلتا رہتا ہے اگر خیالات ٹھیک ہیں پر امید ہیں تو خوش ہوں گے ٹھیک طریقے سے ان کا رویہ ٹھیک ہوگا لیکن اگر خیالات مایوس کن ہیں تو برتمیزی کریں گے چچڑا پن ہوگا ہلکا سا غصہ بھی کریں گے لیکن اگنیشیا میں بہت زیادہ غصہ بہت زیادہ جوش اور تشدد نہیں ہوگا حساس لوگ ہوں گے اسی پر ظلم نہیں کر سکتے لیکن حسد اندر سے ضرور ہوگا اپنی ایک خیالی دنیا میں اپنی ایک جذباتی دنیا میں یہاں بتا دو اگنیشیا جذبات کی دواء نہیں اس کا مریض جذباتی نیٹرم ہے اور کی طرح جذباتی نہیں ہوتا لیکن سوچ و بچار کرنے والا خیالی دنیا میں رہنے والا ہوتا ہے عام طور پر یہ زندہ دل لوگ ہوتے ہیں شروع میں کسی اگنیشیا کو دیکھنا ہو تو شروع میں یہ زندہ دل ہوتے ہیں وہ لڑکیاں جو پہلے زندہ دل تھیں اکثر اگنیشیا کی پیشنٹ عورتیں ہی ہوتے ہیں اور وہ لڑکیاں جو پہلے زندہ دل تھیں بہت خوش تھیں لیکن پھر کسی صدمے کی وجہ سے کسی دکھ کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے کسی نے ان کے دل توڑنے کی وجہ سے دل ٹوٹنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئیں اور خاموشی کے بعد کسی کو اپنا غم نہیں بتایا اکیلے رہتی ہیں کوئی بہت زیادہ ان کے دوست نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں نہ ان کو اچھا کوئی چیز کھانا اچھا لگتا ہے نہ پہننا اچھا لگتا ہے اور ہر وقت خاموش رہتی ہیں اور اگر کسی گیدرنگ میں کسی ڈاکٹر کے پاس آئیں یا کچھ بھی وہ کریں کوئی گھر میں مہمان چلا جائے تو وہ اس سے عجیب و غریب باتیں کریں گی کبھی ہنس پڑیں گی یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے ان سے جو بات کرنی ہے کسی بھی انسان سے اس کے ساتھ خوش ہو کر خوشی سے بات کرنی ہے یا رونا ہے بعض زفعہ جزبات میں آ کر رونا شروع کر دیں گی بعض زفعہ خوشی کی باتیں کریں گی اور خوش رہیں گی تو مزاج بدلدہ رہتا ہے اگنیشیا کی جو پہچان ہے اگنیشیا کی خاص علمات میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ غم کے بدحسرات کی دوا ہے کسی دکھ کسی حادثے کسی غم کے صدمے کے بدحسرات کی دوا ہے خصوصاً ایسا غم جس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہو جذباتی غم سردرد کنپٹیوں میں کیل ٹھونکا جائے مخصوص اس کی جو علمات ہیں وہ ہیں سردرد ایسا سردرد جو کنپٹیوں میں کیل ٹھونکنے جیسا سردرد ہو کہ کچھ چیز چوب رہی ہے کیل ٹھونکا جا رہا ہے اور بار بار چوٹ لگائی جا رہی ہے آواز کم سنائی دیتی ہے اگنیشیا کو اس کی سماعت میں کمی ہوتی ہے گلے کا درد جس کو ٹھوس غزہ لیکوڈ غزہ نہیں گزارنا چاہتا ہے نہیں کھانا چاہتا ہے ٹھوس سخت غزہ کھانا چاہتا ہے سخت غزہ کھانے سے آرام رہتا ہے گلے کے درد کو یا ویسے بھی تمباکو کے دومے سے نفرت ہوتی ہے اس سے سردرد ہوتا ہے جسم باری طبیعت آواز آر باری ہو جاتی ہے پیٹ میں خالی پن کا احساس میدے میں پیٹ میں خالی پن کا احساس کچھ بھی نہیں اندر خالی ہے روٹی بھی کھائی ہو لیکن پھر بھی خالی پن کا احساس سردرد پشاو کھل کر آنے سے آرام جسیمن کی طرح اور مکت کا درد کانچ نکلنا بڑی آنٹ کا آنے والی جگہ کا باہر نکلانا اور پھر درد ہونا شدید درد ہونا بخار میں سردی کے دوران پیاس ایسا بخار جو سردی لکھ کے چڑھے ہیں اور اس میں سردی کے دورے میں سردی کے وقت جب سردی لگ رہی ہے کانپا لگ رہا ہے اور اس وقت پیاس ہو بہت عجیب علامت ہے حالانکہ پیاس بخار کے دوران ہوتی ہے یا پسینہ آنے کے بعد پیاس ہوتی ہے عام بہاروں میں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے سردی جب لگ رہی ہے شروع بخار میں جب کانپا لگتا ہے اس وقت پیاس بھی سردی کے وقفے کے دوران ہوتی ہے بخار کے دوران پیاس نہیں ہوتی بخار اترنے کے بعد سینہ آنے کے بعد تیاس نہیں ہوتی تنہائی کی خواہش ہوتی ہے بدلتا ہوا مزاج کبھی خوشی کبھی غام اور تنہائی میں لمبی آہیں برنا یہ اس کی مخصوص علامات ہیں اگنیشیا کو آپ 30 میں یوز کر سکتے ہیں معمولی حالات میں کانس نکلنے کا مسئلہ ہو یا نیا صدمہ ہو تو 30 میں یوز کریں 200 میں یوز کریں اگر کوئی کرونک پیشنٹ ہے تو وانم یا سی ایم بھی دی جا سکتی ہے لیکن یہ پیشنٹ کی حالت پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پوٹنسی کا سیلیکشن اور آپ کا دواؤں کے اوپر گریپ یہ پوٹنسی کی سیلیکشن کا باعث بنے گا کہ آپ کچھ کو کیا دیتی ہیں ایکیوٹ مسئلہ ہے تو 3200 کرونک ہے کوئی ذہنی علامت ہے تو اس کے اوپر آپ ہائی پوٹنسی بھی دے سکتے ہیں میرا تجربہ جو ہے وہ 200 کا ہے میں ہائی پوٹنسی کا اتنا قائل نہیں ہوں میں زیادہ ابھی اتنا قابل نہیں کہ ان ہائی پوٹنسی کے ساتھ کھیل سکوں کیونکہ وہ پھر اگر مسئلہ خراب ہی ہو سکتا ہے بہت ساری دوائیں ہیں خطرناک دوائیں ہیں اس لئے میں ہائی پوٹنسی کا قائل اتنا نہیں ہوں تو اگنیشیا صدمہ صدمہ کی وجہ سے غم کی وجہ سے ایسا صدمہ ایسا غم جس کا تعلق انسان کے خیالات اور اس کے جذبات سے اور اس کے ٹوٹنے سے ہو اس کی وجہ سے صدمہ کی وجہ سے غم کی وجہ سے آنے والے صدمہ ٹوٹنے جذبات کے ٹوٹنے کی وجہ سے کوئی بھی بیماری آئے وہ چاہیے ہسٹیریا ہو اس دن میں نے بتایا ہسٹیریا کا فرق اور مرگی کا فرق وہ چاہیے مرگی ہو چاہیے ہسٹیریا ہو ہسٹیریا کا پھر بتا دیتا ہوں کہ جس میں انسان کو دورہ پڑھنے سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے دورہ پڑھنے والا ہے اور اپنے آپ کو سیو کر لیتا ہے وہ ہسٹیریا ہوتا ہے اگنیشیا ہسٹیریا کی دوا ہے تاؤن کی دوا ہے ہارمون کا مسئلہ ہو چہرے پر بال ہوں تھائرائٹ کا مسئلہ ہو ٹی ایس اچ زیادہ ہو یا کم ہو اور تشنج کا مسئلہ ہو پٹھے پھڑکتے ہوں راشہ ہو فالج ہو یہ ان امراض میں بھی کام کرتی ہے کچھ بھی ہو سردرد ہو بخار ہو اس کا بخار مخصوص بخار ہے بڑی آنٹ کا مسئلہ بن جائے پچس ہوں بڑی آنٹ باہر نکل آئے یا مخکے ہوں تو وہاں پر بھی اگریشیا بہترین کام کرتی ہے یہ گیس کا مسئلہ ہو گولے کا مسئلہ ہو سب سے اس کی ایک بڑی خاص علامت ہے گلے میں گولے کا پھنسنا اگریشیا کی ایک دو خاص علامات میں بتانا بھول گیا کہ ایک تو صدمے کی وجہ سے گیس کا مسئلہ بننا حلق میں گولے کا مسئلہ بننا اگریشیا کو اکثر یہ ایسی عورتیں ہم نے دیکھی ہیں کچھ لوگ دیکھی ہیں جن کو کوئی صدمہ پہنچا اور صدمے کے بعد وہ حلق میں گیس کا گولہ پھنس جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ ڈکار آتے ہیں تو وہ گیس کا گولہ نیچے ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ ہسٹیریکل پرابلم ہے یہ ہسٹیریا کے دورے پڑھنے کے بعد ان کو یہ مسئلہ آتا ہے یہ اگنیشیا میں ہوگا اگنیشیا اس کی دوا ہے موسکس بھی ہے لیکن اگنیشیا بھی اس کی بہت بڑی دوا ہے اگر صدمہ اچانک صدمہ کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہو اگنیشیا مارا کے مطلق بہت ہی ایک کامیاب کیس بیان کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک لیڈیز پیشنٹ آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور وہ جب آئیں ان کا ایک جوان بیٹا ان کے ساتھ تھا اٹھارہ بیس سال کا ان کا شہر ان کے ساتھ تھا ان کا شہر ان کو لے کے آیا کہ یہ میری مسئلہ ہیں اور ان کا یہ مسئلہ ہے بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو انہوں نے بتایا بیس سال سے بلڈ پریشر ہے مجھے بلڈ پریشر کی دوا کھانی پڑتی ہے اور چند دن بھی میرا ایک ہفتہ بھی صحیح طریقے سے نہیں گزرتا اور بلڈ پریشر کی دوا بھی کھاتی ہوں اور بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی ایک سو چالیس پچاس آٹھ سب ترسی تک بھی چلا جاتا ہے اس طرح سے تو میں نے پوچھا آپ کو بیس سال سے بلڈ پریشر ہے دیکھیں ہر بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں کسی وجہ سے یہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو کیوں ہائی ہو رہا ہے اس نے کہا سارے ٹیسٹ ہم کروا چکے ہیں پنڈی سے لاہور تک بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ہم چیک کروا چکے ہیں سب کچھ کلیر ہے لیکن بلڈ پریشر آئی ہے پھر وجہ پھر کوئی نہ کوئی وجہ کیسے شروع ہوا تھا جب وجہ کے مطلق میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وجہ بھی ہے ایک صدمہ آیا تھا یہ میرا جس نے بتایا گیا میرے دو بیٹے ہیں یہ چھوٹا بیٹا ہے اتھارہ بیس سال کا تھا یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے پریگرنسی کے دوران مجھے ایک صدمہ آیا تھا وہ صدمہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کیسا صدمہ تھا لیکن اس نے بتایا کہ ایک صدمہ آیا تھا اس صدمے کی وجہ سے وہ میں نے اس قدر ڈپریشن لیا اس قدر وہ صدمہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اس وقت میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہنا شروع ہو گیا اور میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اس کے بعد سے یہ مسئلہ چلتا رہا ہے ٹھیک ہی نہیں ہوا کسی ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوا ٹیسٹ بھی سارے کلیئے رہے ہیں تو جب اس نے یہ بتایا کہ صدمے کی وجہ سے اس طرح سے مسئلہ ہے تو وہ جب اس نے بات کی تو اس نے ایک آہ بھی بری تو میرا فوری ذہن جو ہے وہ اگنیشیا کی طرف چلا گیا اس صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے اسے اگنیشیا دینی چاہیے میں نے اگنیشیا ٹو ہنڈ کی ساتھ ٹیبلٹ دیں ساتھ پلاسپور ڈرافٹ بنا دی ہے جو بھی میں نے کہہ یہ جی سات دن دوائی کھائیں اور سات دن بعد مجھے بتائیں سات دن بعد وہ دونوں میاں بھی بھی آئے اور انہوں نے بتایا ڈاک سب یہ پہلا زندگی کا ہفتہ ہے بیس سال میں کہ جس دن اس ہفتے میں بلڈ پریشر ہائی ہی نہیں ہوا جس دن سے ہم میڈسن کھا رہے ہیں اس دن سے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا اور انگریزی میڈسن بھی نہیں کھائی اور بغیر انگریزی میڈسن کی صرف ہمیپیتھک میڈسن کھانے سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہے اور میں نے سب کچھ کھایا ہے میں نے شادی بھی کھائی ہے میں نے گرم خراب بھی کھائی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے وہ دوبارہ آئے میں نے ان کو مزید پلاسپور دے کر بھی دیا وہ سات ٹیبلٹ سے وہ مریضہ 20 سالہ پرانا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا صرف اگنیشیا سے اور اگنیشیا کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ کیا یہ بھی بلڈ پریشر ہائی کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن وجہ پہ ہم جائیں گے ہم بلڈ پریشر پہ نہیں جائیں گے ہم بعض دفعہ علامات پہ بھی نہیں جائیں گے جب وجہ کسی دوا کی مل رہی ہو تو پھر علامات کو بھی اگنور کرنا پڑے گا مرض کچھ بھی ہے وجہ کیا ہے اس وجہ کے مطابق ہم دوا دیں گے ایک دوسرا کیس بیان کرتا ہوں میری بتیجی تھی تقریباً چار پانچ سال کی تو ایک بار میں گھر گیا تو انہوں نے گھر والوں نے بتایا یہ بڑا رو رہی تھی تو میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے تو بابی نے مجھے بتایا کہ جی تمہارے بھائی نے اس کو ڈانٹا ہے صبح بہت سخت ڈانٹا ہے اس کی جو ہے نا ڈانٹنے کے بعد اس نے بہت یہ سہم گئی تھی اس کے بعد جب اس نے پوٹی کی تو اس کی پخانے وال جگہ بہر آگئی اب وہ اندر نہیں جا رہی اور یہ رو رہی ہے اچھا تو میں نے سوچا کہ یہ بچی تو سہم گئی ہے اور بچی جو ہے نا وہ ابھی بھی نہ اس وقت میں جب دیکھا تھا وہ تو قریباً میرے خال میں اس بات کو بھی پار دس سال گزر چکے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ بچی ابھی بھی سہمی ہوئی ہے اور میں نے اسے اگنیشیا ٹو ہنڈڈ کی ایک خوراک دی تو میں نے کہا اس کو ایک خوراک دی اس کو پلائے پانچ کتریں جو بھی ایک خوراک دی اس کو تو صبح دیکھا تو صبح بلکل بچی ٹھیک تھی وہ پخانے وال جگہ بھی اندر کوئی درد نے کوئی کچھ نہیں اور نہ اس کے بعد وہ مسئلہ بنا اس کے علاوہ ایک اور کیس بیان کرتا ہوں ایک لڑکا جس کا سارے دوست اٹلی جا چکے تھے تو وہ کہتا تھا اپنے بھائیوں کو کہ مجھے بیٹلی بیجیں میں نے بیٹلی جانا ہے اور گھر والوں نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے تمہیں نہیں بیجنا یہ ہے وہ ہے اٹلی میں ڈنکی لگانی پڑے گی بندیں وال جاتے ہیں تمہیں نہیں بیجنا اس نے بڑی زد کی خیر وہ گھر والے اس کے سخت خلاف تھے کہ تمہیں باہر ہم نے نہیں بیجوانا تم یہاں پاکستان میں رہو وہ اسی صدمے میں ٹینشن میں پیچس کی دعائی لینے لیکن اس نے بتایا کہ ڈاکٹ صاحب اس کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے یہ جو اس نے اس طرح صدمہ لیا ہوا ہے اور یہ بس کہتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ اکیلہ اگر آپ کے اندر بیٹھا رہوں اور بس خاموشی سے بیٹھا رہوں اور یہ باہر جانے کہ وہ جو زد تھی اس کی وہ پوری نہیں ہوئی اور یہ صدمے کی حالت میں اس طرح سے ہر وقت کڑتا رہتا ہے اپنے اندر اور روتا رہتا ہے اور اس کا پیچس کا مسئلہ ہے تو میں نے اسے اگنیشیا دی حمدللہ وہ مریض بھی ٹھیک ہو گیا ایک دو ہفتوں میں ٹھیک ہو گیا